السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو ہماری سلسلہ گفتگو چلے یہ اس کا انوان جو ہے وہ ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شان شیخ علیہ السلام ڈاکٹر احمد تحریر قادی صاحب کی نظر میں یہ اس سریز کا اپیسوڈ نمبر سکس ہے تو شروع کرتے ہیں تو ڈاکٹر احمد تحریر قادی صاحب آلہ حضرت کی یہ شان بیان کرتے ہیں والا ہی آپ کے یعنی کہ آلہ حضرت کی تفقہ کی شان میں اتنی نظرت نظر آتی ہے اتنی جامیت نظر آتی ہے اور اتنا نظم اور دکت نظر نظر آتی ہے کہ ایک طالب علم اگر بغیر کسی تاثب کے آپ کے کام کو دیکھے تو اس سے یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہو کہ یہ شخص تو صدیوں پر ہاوی ہے اللہ رب العزت ان کے علم و معرفت اور خدمت جلیلہ کے فیضان سے بڑے سگیر و پاک و ہند کے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو بالعمم ہمیشہ فیضیہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ یہ ڈاکٹر احمد تحریر قادی صاحب نے بیان کر رہا کہ اگر آپ کوئی آلہ حضرت سے تاثب بھی رکھتا اور ان کے کام کو دیکھے تو وہ کہہ بغیر نہیں رہا کہ یہ شخص تو صدیوں پر ہاوی ہے اتنی تحقیق کر رکھی اس شخص نے یہ ڈاکٹر احمد تحریر قادی صاحب نے آلہ حضرت کی شان بیان کری ہے کیا اب بھی آلہ حضرت کو ماننے والے لوگ یہ سوچیں گے کہ ڈاکٹر احمد تحریر قادی صاحب آلہ حضرت کے خلاف ہیں کب اپنی کنفیزن دور کریں گے اور کیا اب بھی کچھ لوگ ڈاکٹر احمد تحریر قادی صاحب کو جو مانتے ہیں وہ ہی سوچیں گے کہ ڈاکٹر عمد طریقہ دی صاحب کو ڈاکٹر عمد طریقہ دی صاحب کچھ کوئی بڑا عالم نہیں مانتے تھے کیا بھی آپ یہ سوچیں گے توبہ کریں آپ لوگ یہ اپیسوڈ نہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعلیم نیکس اپیسوڈ کا اموان میں سن لیں نیکس اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ نمو صاحب میں میں یہ بیان کروں گا آلہ حضرت امام الحند ہے یہ ڈاکٹر عمد طریقہ دی صاحب نے بیان کر رہا تو اب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ